نظرین بھالے بڑھ کے چند اداکار جتنے خود مقبول ہیں اتنی ہی ان کے بنگلے بھی ہیں ہر کسی کے بنگلے کی ایک کان ہی ہوتی ہے اور یہ وجہ ہے کہ شائکین بھی اس کے بارے میں متجسس رہتی ہیں شائکین شاروخان کی سالگرہ کے موقع پر ان کے بنگلے منت کے باہر ان کے ایک جلک دیکھنے کے لیے جمع ہوتی ہیں اسی طرح کی بھیڑ امیتہ بچن کے بنگلے پر ان کی اپنی سالگرہ یا ان کی شادی کو سالگرہ کو نظر آتی ہے ستاروں کے بنگلوں کے بارے میں کئی طرح کے چرچے بھی ہیں ایسی ہی ایک بیس تھی ایک فنکار کے بھوت بنگلے کے بارے میں 1950 میں بھارت بوشن نے کارٹر روڈ پر نوشال کے گھر کے ساتھ ایک بنگلہ خریدہ جسے بھوت بنگلہ کا جاتا ہے سینئر صافی شانتی سواروب کا کہنا ہے کہ بھارت بوشن جیسے ہی یہ بنگلہ خریدہ ان کی قسمت سے مکوٹھی پہلے تو وہ کامیاب رہے لیکن بعد میں مالی مشکلات کے باعث انہوں نے یہ بنگلہ راجندر کمار کو فروغ کر دیا کہا جاتا ہے کہ راجندر کمار نے یہ گھر خریدنے کے لیے بی آر چوپڑا کے قانون اور دیگر فلمیں سائن کی راجندر کمار کو بھی اسی بنگلے میں آنے کے بعد کافی کامیابیں ملیں انہوں نے کئی سپر ایڈ فلمیں دیں اور اسی کے بعد ہی وہ جولی کمار کے نام سے مشہور ہوئے صافی شانتی سوروک کا کہنا ہے کہ بعد میں راجندر کمار نے دوسرا بنگلہ بنایا اور وہیں منتقل ہو گئے انیس سو ستر میں انہوں نے یہ بنگلہ راجش کھنہ کو بیچ دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی بنگلے کو خریدنے کے لیے راجش کھنہ نے ہاتھی میں ساتھی کی پروڈیسر سے ایڈوانس لیا انہوں نے اس بنگلے کا نام عاش رواد رکھا ہاتھی میرے ساتھی کی تصویر اس بنگلے کے دیواروں پر آخری دن تک لگی رہی انہوں نے اس بنگلے میں رہ کر کئی سوپر ایڈ فلمیں دیں راجش کھنہ نے اپنی زندگی کے آخری دن بھی اسی بنگلے میں گزارے راجش کھنہ کی بیٹیوں ٹوینکل اور رنکی نے بھی اسی الکارگو کے چیئرمن ششی کرن شیٹی کے فروغ کیا اور جنہوں نے ستر سار پرانہ آش رواد بنگلہ گرہ بھی دیا فلمی تاریخ دان ایس ایم ایم اور ساجہ کہتی ہیں کہ انیس سو چالیس کے بعد کہ یہ بنگلے اس وقت سیاہوں کی توجہ کا مرکز تھے اشو کمار بھارت بوشن دیوانند راج کپور کشور کمار منوش کمار دلیب کمار دھروندرہ سنگ راجش کانہ اور سنیل دت کے محفل نما بنگلوں پر عوام کی بھیڑوا کرتی تھی لوگ تجسوس میں رہتے تھے کہ سکرین پر نظر آنے والے سٹار کا کر کے سائے یہ مدہوں کے لیے اپنے پسندیدہ آدھاکار یا آدھاکارہ کی ایک جھلک دیکھنے کا موقع بھی ہوتا تھا اور ساجہ کا کہنا ہے کہ یہ مدہوں کے لیے فقر کی بات ہوتی ہے کہ شارو خان کا منت بنگلہ بھی آج کئی حوالوں سے ایک مشہور مقام بن چکا ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے خدا حافظ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کرنا